بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی مظاہرین ایسے پلیکار اٹھا رکھے تھے جن پر سہونی حکومت کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کرنے کے جیسے نارے درج تھے امریکی صدر جو بارڈن کے ریاست میشیگن کے دولے کے موقع پر اس ریاست کے سنکڑوں مسلم عوام اور عرب نزاد امریکیوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں سہونی جرائم کی امریکہ کی جانب سے حمایت جاری رکھے جانے کی جو بارڈن کی پولیسی کے خلاف احتجاج کیا اوسیوں نے اسرائیل کے اہداف پر بیلسٹک مزائلوں کا حملہ کر دیا فلسطینیوں پر مسلط کردہ ناکہ بندی ختم اور عدویات اور خوراک کے داخلے کی اجازت دی جائے یمن میں ایران کے حمایتی آفتہ ہوتا اوسی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے علاقے اعلانات میں بعض اہداف پر بڑی تعداد میں بیلسٹک مزائلوں سے حملہ کیا اوسیوں کے فوجی ترجمان یاہیہ ساریہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں جنوبی اسرائیل کے شہر اعلانات پر حملوں کے بارے میں معلومات دیں یاہیہ ساریہ نے کہا ہم نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی آلاقوں میں دشمن اسرائیل کے مخصوص حداف کے خلاف بڑی تعداد میں بیلسٹک مزائلوں کے ساتھ فوجی آپریشن کیا یاہیہ ساریہ نے بتایا کہ جب تک غضہ میں جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا جاتا فلسطینیوں پر مسلط کردہ ناکہ بندی ختم اور عدویات اور خوراک کے داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی وہ فوجی کا روائیاں جاری رکھیں گے امریکی فوج کی عراق اور شام میں 85 مقامات پر بمباری متدد جان بھاگ اردن میں امریکی فوجی اٹھے پر ڈرون حملے کے رد عمل میں امریکی فوجی نے عراق اور شام میں 85 مقامات پر پزائی حملے کر دیئے جس کے باعث متدد شہریوں کے جان بھاگ اور زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں بین القوامی خبرصائی دارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے ایران نواز ملیشیا پر مزائل حملوں کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ حملے امریکی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں کیے گئے امریکی صدر جبارن کا کہنا تھا کہ ہمارا رد عمل آل سے شروع ہوا ہے اور اس کا سلسلہ مستقبل میں بھی ہمارے منتخب کردہ وقت اور مقام پر جاری رہے گا جوابی حملوں کے بعد امریکہ کا ایران کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا عظم امریکی افواج کی جانب سے عراق اور شام میں تہران سے منسلک درجنوں حداق کو نشانہ بنانے کے بعد وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا عرب میڈیا کے مطابق خبرصہ ایجنسی کا بتانا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے انہوں نے مزید تہاگے اٹھائیس جنوی کو شمال مشرقی اردن میں امریکی فوجی ایڈے پر حملے کے بعد سے ایران کے ساتھ کسی غیر رسمی یا ملاواستہ رابطے نہیں ہیں کینیٹا میں اسلاموفوبیا کی کوئی جگہ نہیں جسٹن ٹروڑو کی مسجد پر حملے کی مضمت کینیٹا کے ذریعظم جسٹن ٹروڑو نے انٹاریو اور صوبے کے شہر میسی ساغا میں مسجد پر حملے کی شدید مضمت کی ہے جس کی بطور نفرت انگیز جرم تحقیقات کی جا رہی ہیں اور انسانی حقوق کے گروپ اسے اسلاموفوبیا کی طور پر دیکھتے ہیں غیر ملکی خبصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم ملزمہ نے اتوار کو میسی ساغا کی مسجد میں ایسے موقع پر دو بڑے پتھر پھینکے گئے جب کیوبک شہر میں دوہزار سترہ میں ہونے والے حملے میں جامحق چے افراد کے حوالے سے سلانہ تقریب جاری تھی امریکی وزیر خارجہ آہ سے مشرقہ وسطہ کا پانچ روزہ دورہ کریں گے امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ انتھنی بلنکین آج سے آٹھ پروی تک مشرقہ وسطہ کا پانچ روزہ دورہ کریں گے اگر ملکی خبصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق انتھنی بلنکین کا یہ دورہ امریکہ کی انہی کوشوں کا حصہ ہے جو پچھلے چار ماہ سے امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارت کار کر رہے ہیں کہ اسرائیل پر جرگمالوں کی فوری رہائی کے لیے اسرائیل اور رحمان کے درمیان معاہدہ تیہ پا جائے ایک بیان میں امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی کہ غزم جاری جنگ کو اس سے باہر پھیلنے سے روکا جائے اور اپنے حکام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو ازادانہ طریقے سے رمضہ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیا جائیں جرمنی کا رفعہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے منصوبے پر اظہار تشویش جرمن وزیر خارجہ نے ہزاروں پلسطینیوں کے قتل میں ملاوظ اسرائیل کی جانب سے رفعہ کے محفوظ زون میں فوجی آپریشن پر تشویش کا اظہار کر دیا جرمن وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رفعہ بارڈر میں موجود ہزاروں پناہگزینوں میں اکثریت اخواتین اور بچوں کی ہے رفعہ کے محفوظ زون میں اسرائیلی فوجی آپریشن کا کوئی جواز نہیں غزہ میں سترہ ہزار بچے والدین سے جدہ ہو چکے اقوام متحدہ اقوام متحدہ نے جھومے کے روز کہا ہے کہ اس کے اندازے کے مطابق غزہ کی پٹی میں چار ماہ پر محید جنگ کے دوران کم از کم سترہ ہزار بچے والدین سے جدہ یا بلکل تنہا رہ گئے ہیں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے فلسطینی علاقوں میں ترجمان جوناتھن کرکس نے کہا ہر ایک کے پاس غم کی دل دہلا دینی والی داستان ہے انہوں نے بیت المقدس سے ویڈیو لنکٹ ذریعے جنیوہ میں ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا غیر ملکی بغیر والدین کے رہنے والے بچوں کی یہ تعداد بے گر ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی سترہ لاکھ آبادی کے ایک فیصد کے مساوی ہے امریکہ میں ملازمتوں میں حیران کن اضافہ امریکہ میں جنوری کی سست روی کی توقعات کے برعکس ملازمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے امریکی لیبر مارکیٹ کی جانت سے گزشتہ ماہ اس سلسلے میں حیرت انگیزہ اداد و شمار سامنے آئے ہیں بین القوامی خبرصائدارے کی رپورٹ کے مطابق حکومتی اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سالے نو جو امریکہ کے لیے انتخابی سال ہے میں ملازمتوں کے نئے مواقع میں اضافہ امریکی صدر جو بارڈن کے لیے اچھی خبر ہیں امریکی غاسبانہ کا افضہ ہمیشہ نہیں رہے گا امریکی حملے پر شام کا پہلا ردی عمل عراق کے ساتھ سرحد پر مشرقے اس شام میں دیرالزور گورنری میں گزشتہ شب کیے گئے امریکی حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شام کی سرزمین پر امریکی حملوں کا کوئی جواز نہیں ان حملوں کا مقصد شام اور اس کی اتحادی فورسز کو دیشت گردی کے خلاف جنگ کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے شام کی وزارت دفاع نے اپنے فیس بک آکانٹ پر شائع ہونے والے ایک بیاہ میں اعلان کیا ہے کہ ملک مشرق میں امریکی حملوں میں ایک ایسے علاقے کو نشانہ بنایا گیا جہاں شامی فوج دائش کی واقعہ سے لڑ رہی ہے ترکیہ کی سنٹرل بینک کی گورنر نے استیفہ دے دیا ترکیہ کی سنٹرل بینک کی گورنر نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے کچھ ہی ماں بعد استیفہ دے دیا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجبتی بردوان نے فوری طور پر سنٹرل بینک کی ڈیپٹی گورنر کو مرکزی بینک کا سربراہ مقرر کر دیا اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 44 سالہ حفیظ ایرکا پر سوشل میڈیا پر تنقید کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے والد کو بینک کے معاملات کے حوالے سے فیصلے کرنے کے مبہینہ طور پر اجازت دی تھی جس کے بعد انہوں نے جمعے کو عہدے سے استیفہ دے دیا اسرائیلی مظالم چاری بمباری سے مزید 112 فلسطینی شہید تعدال 27000 سے تجاوز کر گئی فلسطین کے مظالم چاری ہیں بمباری کے نتیجے میں مزید 112 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعدال 27000 سے تجاوز کر گئی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے العمل حسبتال پر دھاوا بودیا جبکہ خان یونس میں ایک ہفتہ قبل تباہ ہونے والے گھر سے 12 لاش برامت ہوئی ہیں گزشتہ روز پنہدزین کیمپ سے بھی 14 فلسطینیوں کی لاش برامت ہوئی دوران عدد نکاح عمران خان اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید اور پانچ پانچ لاکھ جرمانہ عدالت نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے دوران عدد نکاح کیس کا محفوظ کیا ہوا پیل پلا سنا دیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سال قید کی سزا کے ساتھ پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا جج کے جج نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو پیش کرنے کا حکم دیا تو دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا پی ٹی آئی نے راولپنڈی انتظامیہ سے تاریخ ساز جلسے کی اجازت مانگ لی پاکستان تحریک انصاف نے چار سے چھ فروی کے دوران لاکھت باغ میں تاریخ ساز عوامی جلسہ عام کے لیے راولپنڈی انتظامیہ سے تحریری اجازت مانگ لی بی ٹی آئی کے حمادی آفتہ امی دوباروں نے کہا کہ دوسری جماعتوں کی طرح ہمیں بھی لاکھت باغ میں جلسے کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ قانون و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں عمران خان کو سزا سنانے والے جج محمد بشیر نے دوبارہ ریٹائرمنٹ تک چھوٹیوں کی درخواست دے دی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے اپنی ریٹائرمنٹ تک چھوٹیوں کے لیے دوبارہ درخواست دے دی ذراعہ نے بتا ہے کہ جج محمد بشیر نے صحت کو وجہ بتاتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست جمع کروائی ذراعہ کا کہنے ہے کہ کام کی نویت اور دباؤ کی وجہ سے جج کو ہائپر ٹینچن کا سامنے ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ابنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی